اسلامباد ہے بھائیے اوکے ہم اسلامباد بھائیے اسلامباد پہلی دفع پہنچ گئے ہیں سار پہنے پندو پندو موسیقی 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 سفر بھی کھینچا اور مزہ بھی آیا بہت زیادہ تھکاوٹ بھی کم ہوئی ٹائم سے ناران پہنچے ویو دیکھے اور انشاءاللہ آپ کو پھر دکھائیں گے آگے ڈے ہمارا جو فائیو کیسا گزرتا ہے اللہ حافظ سلام علیکم تو کیسے آپ صرف خیریہ سے ہیں تو آج ڈے پھائیو کا آگاز ہو چکا ہے الحمدللہ سے مہلی بھائی بھی کیار ہو گئے ہیں راشد بھائی نہا رہے ہیں اور ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں ابھی ہم بابا سا ٹاپ ناشتہ کرنے پھر بابا سا ٹاپ جائیں گے اور موسم جو ہے نا یہاں کا ابھی ناران کا گیارہ بجے تک تو ٹھیک ہے بس مطلب تھنڈا میٹھا ہے ناشتہ کرنے ہم مون ریسٹورنٹ پہ آ چکے ہیں دوستہ باپ کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا ناشتہ ہوتا ہے دیکھیں بائیک رائٹر بھی آ گئے ہیں ناشتہ ہمارا آ چکا ہے پائے لسی پراتھا جنے اور علی بھائی کا بیٹ خراب ہے تو اس لئے ابھی ہم ناران بازار سے نکل رہے ہیں نکل چکے ہیں تقریباً بابو سا کے لئے تو میں آج ڈرائیونگ کر رہا ہوں تو ویڈیوز کم کم بناوں گا علی بھائی جو ہے نا اب باقی ویڈیو بنائیں گے اور باسود بھائی پھر دعا کروائیں گے سفر کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ بماشا باشی اپرسی کی اس سماواتی والرزی والا یا ادھو زومہ بہو والعالمی والعظیم یہ بھائی باسود کے جو اینڈ میں پھوکا ہوتا نا یہ بڑا جنگی یہ بڑا جنگی ہوتا ہے اور بات میں جو کمنٹری کرتے ہیں نا وہ میس ہو گئی ہے دعا پڑھ کے نا یہ ہم احسان کرتے ہیں یاد ہے میں انہیں احسان کر چھڑے انہیں نال سنائی دیں ایسے آنا ہے اب پیس دیں بائیکر جا رہا ہے وہ چھوٹا کیمرا نہیں لگا ہیلمنٹ کے اوپر ویڈیو بناتا جا رہا ہے ہاں ویڈیو بناتا جا رہا ہے پورے سفر کی ویڈیو بنے گی اب ہی در تک آیا ہے صبح اب یہ آگے تک چلو تیروں بلبلے بلبلے جیک کریں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ خوبصورت رہا ہے نظارے چیک کریں نظارے چیک کریں یہ ماشاءاللہ روڑ بھی بڑا خوبصورت ہے اچھا روڑ ہے ابھی یہ آنے انشاءاللہ جلدی جانے سے فرکینج لیں گے بڑا خوبصورت ہے دیکھیں جی کیسے خوبصورت ہے اگل بورت ہے ادران کا غاندہ لکھے ٹاپ کے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہی نظارے دیکھنے کے راستے کی انجائیمنٹ دیکھنے کے لیے ہم جانے بابو سر ٹاپ کے لیے نکلیں بابو سر ٹاپ کوئی خاص جانہ جگہ نہیں ہے لیکن راستے کے نظارے بابو سر ٹاپ یہ بھائیلہ لوگوں کو شاید کی مکھییں پڑ گئی ہیں کام چکر ہاں 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 صرف ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت دیکھنے جی جی مہتی ڈھو نی اس میں چار بھی سکتے ہیں مجھے اس طرف مسجد بھی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی پیاری آگشار آرہی ہے یہاں پہ درون اڈانا چاہیے میرا خیال ہے مجھے موسیقی 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 یہ دیکھیں یہاں پہ گلیشیر ہے نیچے آیا ہوا ہے اور صرف ون سائید جو ہے نا وہ یہاں پہ روٹ ہے بہت لیں تھنڈی کرنے کے لئے رکھی ہوئی ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا لینڈ سلائڈنگ جو ہے نا وہ ان دو دنوں کے اندر بہت زیادہ ہوئی ہے بارش بہت زیادہ ہوئی ہے اور ہم آگے نکل گئے ہیں وہ دیکھیں پیچھے وہ دیکھیں ایک اور آبشار آرہی ہے یہ تیسری آبشار ہے اور بڑی پیاری آبشار ہے یہاں سے بھگا کے ریسٹ کر کے گزرنا ہے پہلے وہ ایک گاڑی گزر سے اوپر رکھنی ہے ہم نے گاڑی یہ بڑا تیز پانی ہے اور دیکھیں نا بڑا خطرناس محول ہے تھوڑا سا رستہ بیج میں خراب بھی آیا ہے مزید مزید ہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے یہاں پہ تو پھر یہاں پہ صفائی کر کے انہوں نے رستہ کھولا ہے دونوں طرف کے مطلب کہ ابھی تک کا جو سفر ہے نا سیف اینڈ ساؤنڈ روڈ بھی اچھے اور سینری بھی جو ہے نا بڑی زبردست جانا مطلب کہ پریشانی نہیں ہوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ اگر آپ ناران کا گانا ہے نا تو آپ جانا ادھر بابو سا ٹاپ ایزی لی پہنچ سکتے ہیں تو ابھی ہم جلکھٹ پہنچ گئے ہیں اور انشاءاللہ یہاں پہ نہانا ہے وہ اس کے اندر دریاء کے اندر طرح یا اللہ بھائید باڑا پیارا نظارہ یہاں پہ لگا لیتے ہیں لگا لئتے ہیں ادہرڑے ہیں لگا لیتے ہیں لگا لیتا ہے はい Companif ابھی ہم جلکھٹ پہ رک گئے اور نہانے کا پھل سینان ہے تو یہ دیکھیں سامان اٹھا لیا ہے یہ بھائی کے لیعے اپنا تکیہ ہم ہاں لیٹیں گے باسد بھائی باسد بھائی آپ کیوں نہیں نہائیں گے بھائی پانی تھکڑا بیمار ہو جائے میں تیرے نام رکھے ہیں تو سا جانا ہوں چینج کر لیا ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بیٹھیں گے اور یہ وہ جگہ جہاں آپ نہائیں گے اور یہ دکھا ہوگا ہے یہاں پہ ناران گلگت اور یہ جگہ اور یہ رستہ پیچھے آپ میرے دیکھیں گے یہ لولو سر جا رہا ہے اور گلگت بھی در ہی ہے نا یہ در سے ہے رستہ ڈرون اڑائیں گے ڈرون کو رکھیں گے ہمارے اوپر اور نہائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے تو اگلے شاوٹ جو ہے وہ آپ کو ڈرون کے بھی نگے ہوا بہت تیز ہے اور میں نے جو اڑایا نا میں نے فلائی وید کوشن کے ساتھ اڑایا ہے ہوا بہت تیز چلیوں دیکھ رہے ہیں وہ کام پر ہے یہ دیکھنے 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 موسیقی 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 علی بھائی جو ہے ابھی جا رہے ہیں زیپ لائنر میں ٹران ریڈی علی بھائی جو ہے علی بھائی دار رہے ہیں تھوڑا سے علی بھائی کیا مسئلہ ہے کیوں کیوں پیچھے کوئی نہیں ہے معاملہ دیکھنے والا پیچھے کوئی نہیں ہے he farther بچھے کوئی نہیں ہے پس ہتھ بیچ رکھے گا مجھے 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 موسیقی 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 کہ درختوں کی طرف مارا لیکن وہ کنٹرول ہو گیا تھا میرے سے تو اب جو نا بوٹنگ کے ششکے آپ کو دکھاتے ہیں آؤ نا آگیا یہاں پہ ہاں ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ کہاں سے آج 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 ملتان ملتان کے پاس میں کدر سے بیٹھوں آپ جلدی کریں جلدی کریں اگر میں ملتانے اور ہام کے باہر باہر نکل دیں اے ایدھر کا اپی چا Kendra میں مسکے ہیں ہیں 무대 اکمابوں کی طبہ کا مددہ جائے پہر ٹاپر ٹائم ملے گا شہر ہاں آپ نےسے پہر میں آیا کیا گیا اور اس کے بعد ساتھ کے ساتھ ہی آگے ہیں آگ پہ دو بھائی ہمارے گاڑی لینے گئے ہیں سنائیں باسٹ بھائی آج کا دین کا ہے آج کا دین پورے ٹریپ کا ہے وہ ہیپی اینڈنگ ہیپی اینڈنگ ہیپی اینڈنگ ہے یہ ایک میسٹری ہے ہیپی اینڈنگ ہے ہیپی اینڈنگ ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹریپنا آج ہم واپس جا رہے ہیں آج ہم نے آخری ایونٹ کیا ہے اس میں تھوڑا سا تھریل بھی تھا جب وہ پانی نے تیز پانی ہوا نا بگتزار کی چھت بوٹ گئی مزا ہے باقی ابھی دوست آتے ہیں اور کپڑے سارے بھی گیا بچے ہر چیز نہیں کوچھی نہیں بچے آخر تک بچا ہوا تھا اینڈ پہ آکے وہ پانی کیا اور یہ جب وہ پانی کیا جی تو ہم نے بوٹنگ کی اور ابھی ہم نران پہنچ گئے ہیں ابھی ہم انشاءاللہ واپس نکلنے لگے ہیں زیادہ سے زیادہ سفر کینچنے ہیں ہماری کوشش آج ہے کہ اسلام آباد پہنچنا ہے نا قبلہ انشاءاللہ اسلام آباد پہنچنا ہے تو کیونکہ ہم نے کل زہر تک کبیر والا پہنچنا ہے انشاءاللہ ہم دیکھیں نران سے نکل رہے ہیں کل تو تھنڈ نہیں تھی آج یہاں بہت تھنڈ ہے کل اتنی تھنڈ نہیں تھی آج ہم واپس نکر رہے ہیں اللہ حافظ کر رہے ہیں لیکن آج دنوارہ بہت اچھا رہا ہے کاغان شگران کیوائی بالا کوٹ ابھی ہم مان سہرہ سے موٹروے چڑھ گئے ہیں ملتان کے لئے جی باسد بھائی ابھی ہمارا ٹریپ ختم ہو گیا تو کیسا رہا ہے ہاں آپ کا بہت مزہ آیا اور پانچ کے پانچ دن ہم نے انجوائے کیا جی گو کہ ہم جو سوچ کے نکلے تھے اس پرنیشن پر نہیں پہنچے لیکن پھر بھی جہاں جاں گئے ہم نے بہت انجوائے کیا خاص کر کہ جو آج کا دن تھا جی ڈے فائیو ڈے فائیو جو تھا وہ پورے ٹریپ کا جو ہے نا ایک طرف سے اس کا مکھن تھا جیسے مکھن نکالتے ہیں آج ہم نے ہر ہر ایوٹ جو کیا تھا اس میں انجوائے میٹ کا لیول اخیر آپ کا تو مجھے بڑا افسوس رہا ہے کہ آپ کا دو دن پیٹ خراب رہا ہے کھلا کھانا تھا آپ نے لیکن آپ کھا نہیں سکے دو دن علی بھائی جو ہے نا پیٹ خراب رہا ہے ناشتہ بھی کم کھانا بھی کم ٹریپ کیسا رہا آپ کا ٹریپ بہت اچھا رہا ہے ٹریپ بہت اچھا رہا ہے ٹریپ بہت اچھا ٹریپ ہم نے کم دیا کھلا کھایا کھلا نہ آیا اور لیکن ہار جیت مقدر کی ہے ہار جیت مقدر کی ہے ہار جیت مقدر نہیں ماشاء اللہ بہت زبردست ایپرا اور مزا آیا ہے خاص طور پر یہ جو ہماری کمپنی تھی نا اس کمپنی نے بہت زیادہ جائے سا ہمارے صرف بلوچ پچتے لہو بلوچ مل گئے اس کا بھی بڑا مزا آیا ہے اس کا بھی بڑا مزا آیا ہے نئے 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 نکلے ہیں نئے نئے کریکٹر نکلے ہیں اب آخری مدد پہ ہم یہ پہنچیں کہ علمی گفتگو کرے جہاں بھی بیٹھیں علمی گفتگو کرے جی مبین بھائی اب آپ بتائیں میرا جو دوستوں کے ساتھ پہلا قرب تھا میرا زندگی میں آج تک کبھی دوستوں کے ساتھ نہیں گیا بڑا کنوینز کرنے کی کوشش کرتے تھے لیکن میں نہیں جاتا تھا کہ فیملی کے ساتھ زیادہ مزار لیکن پہلی دفعہ دوستوں کے ساتھ گیا اور بڑا ہی اچھا رہا کہ جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو نئی نئی چیزیں جو کھل کے بندہ سامنے آیا بلکل جی پھر اس کے بعد جو چیز بندہ فیملی کے ساتھ جہاں پہ نہیں جا سکتا اوپر پہاڑیوں میں جو چیزیں جو آئے نہیں کر سکتا وہ بھی کی بلکل جی تو ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا رہا کہ آج والا جو جب شروع ہوا نا وہ جل کھٹ والا سین تو وہ جب پانی ٹھنڈا ٹھنڈا پانی تھا اس میں جب سر بھی ہے وہ الگ لائے وہ پر 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 پرائی ایسی تھی سکتے بھائی بھائی ہاں وہ بھی اچھا تھا مطلب ہی تر کوئی نہیں ہے بہت خارج رشوالی جگہ دیکھ لی تھی تو وہاں ہمارے لائے کوئی نہیں ہے ہاں نہیں وہ بڑا بڑا دبت تھا پھر بوٹنگ وہ سب سے گئی پھر میری جو سین جا بائیں گے نا وہ تاپتا چلے میری جو اس میں فائرنگ تھی وہ بھائیوں نے بہت زیادہ پھر جو علی بھائی نے آخری گولا چلایا ہے لہوریوں کو دبانے کے لیے اگرچہ اس کا برود کچھ رہ گئے تھا لیکن بھائی نے بھی میرے ساتھ دیا ہے ہم نے اچھی بمباری کی ہے اور بڑا مطلب مزا ہے باشد بھائی کو ہم نے اب اتار دیا ہے ایک سوار ہماری اللہ حافظ ہو گئی ہے ساتھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک ہم نے مسلسل ڈرائیو کی ہے اور ہم الحمدللہ کبیر والا پہنچ گئے ہیں اور باسد بھائی کو سی آف کر رہے ہیں ٹھیک ہے باسد بھائی انشاءاللہ ملتے ہیں پھر اللہ حافظ راشد بھائی کو اور علی بھائی کو بھی گھر اتار دیا ہے اور ابھی ہم بھی جوانا گھر جائیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ